سلام وعد آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ٹاک نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد منحاس جس طرح سے بات کریں جمع کشمیر کی تو جمع کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ اور بھی کافی ساری سٹوریز ہم آپ کے سامنے اسٹیٹ ٹاک نیوز کے مادیمت سے لاتے رہتے ہیں لیکن آج بات کریں گے ٹیلنٹ کی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ ایک رامبن کا پہاڑی علاقے کا ایک لڑکا موجود ہے ان کا نام جانیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے کہ آخر ان میں کیا ٹیلنٹ ہے اور کیا لوگوں کو میسیج دے رہے ہیں اس ٹیلنٹ کے ذریعے جی آپ کا نام جی اسلام علیکم ناظرین میرا نام محمد اسمان میں ایک رامن کے گاؤں کا رہنے والا ہوں بہت چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن اب ٹیلنٹ کی بات کیا آپ نے تو ٹیلنٹ یہ گاؤں کو دیکھ کے نہیں آتا مطلب کی کوئی گاؤں کا ہے یا پھر کوئی شہر کا ہے بس اتنا سا ہے کہ گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں ٹیلنٹ ہر کسی میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کمرشلی ویک ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ تھوڑا یہ پرابلم ہوتا ہے ایسے کر کے ان کو آگے سٹیج نہیں مل پاتا وہ آگے نہیں بڑھ پاتا آپ سمجھ رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ ٹیلنٹ کو دکھانا چاہتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں لیکن ایسا رہتا ہے کہ آپ کو سٹیج نہیں ملتا کہ آپ ٹیلنٹ کو دکھائیں تو دکھائیں کیسے اب ایسے کر کے بولے ہم ہمارے رامان کی بات پہ ہوں میں دسٹک کی تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے اب ایسا نہیں ہے کہ انسان کی بہت الگ الگ سی سوچ ہو چی جیسے کسی کی خواہش ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کوئی انجینئر بننا چاہتے ہیں ایسے کسی کا میوزک میں شوق ہوتا ہے تو میوزک میں بہت طرح کی ٹائپ ہے ہی پھاک فریسٹائل یا پھر کوئی سنگنگ کرتا ہے اسمان جی آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کا کس طرح سے کیا شوق ہے اور کیا آگے کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں بچپن سے ہی جب ایسے کر کے رہتا تھا میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو جب گانے چلتے تھے ہم گانے سنتے رہتے تھے تو میں کیا کرتا تھا کہ آپ کوئی بات ہوتا ہوں جب گانا ہوتا تھا جیسے کوئی بھی گانا رکھ لو جیسے تجھے کتنا چاہنے لگے گانا آگے ہوتا ہے ارجید سنگھ مطلب سنگر آرٹس کا نام ہوتا وہاں پہ تو میں اس نام کو مٹھا کے اپنا نام لکھ دے تھا مطلب اس کی جگہ ارجید سنگھو مٹھا کے میں اپنا نام ڈالتا تھا مطلب پچپن سے ایسا کریز سا بچپن سے ایک ایسا کریز تھا مطلب سنگر بننے کا مجھ پہ بہت بڑا شوق تھا لیکن آپ کو پتا یہ لیکن اس بات سے آپ آپ کا جاننا چاہیں گے کس طرح کا سیلیبریٹی بہت ساری ٹائپ سیلیبریٹی بننے کی لیکن کون سے ٹائپ کا سیلیبریٹی بننے چاہتے تھے آپ سیلیبریٹی آپ نے صحیح بہت ٹائپ کے ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کسی کا سنگی میں ٹائنٹ ہوتا ہے کسی کا لیکن میں کو ریپ بہت پسند مطلب کہ میں کو لکھنا بہت پسند تو میں شائر لکھتا تھا شائری لکھتا تھا تو اس شائری کو میں نے ایک آواز دے دی تو جیسے بہت بڑے سنگرز ہیں ہمارے انڈیا کی بات کرے تو بہت سارے ایسے ریپرز ہیں بہت ہی اچھے اچھے ریپرز ہیں مطلب جیسے کی پرسنلی میرا اپینین ہے جیسے کی ملوڈک ریپرز ہیں کینگ آگیا یا پھر لیڑکلی کرشنا یا پھر ایمی میں بنت آئے وہ بہت ہی بڑے لیول کے ریپر ہیں وہ بھی بہت اچھے ریپر ہیں ان کا تو لیول ہی آلگ ہے اب جب ریپ پہلے جو ہے آج کل دو تین سال پہلے کی بات کروں تو ہی پھاپ کو اتنا زیادہ وہ نہیں ملتا تھا مطلب فیم زیادہ نہیں تھا یہ وغیرہ نہیں تھا ایمیوے کی بات آلگ ہے بہت ایسے جو ہے فیم زیادہ نہیں تھا تو یہ سب کرنے کا تب دو تین سال پہلے کی بات کروں تو آپ کو پاتے یہ گاؤں کے لڑکے تھوڑا مطلب گھرول سے ڈری لگتا ہے تب سے ہی شوک تھا مجھے ریپ کرنے کا بہت شوک تھا مجھے مطلب میں لکھتا گیا رہا ہے لیکن کبھی مطلب ریکارڈ نہیں کیا وگرہ کیونکہ آپ کو پاتے یہ فیملی کیسی ہوتی ہے ہماری تو فیملی کو یہ سب پسند نہیں ہوتا مطلب پڑھنے کے لئے بھیجا یہ سب کرنے کے لئے بھیجا ہے پڑھنے کے لئے بھیجا کچھ بن مطلب آپ کیا کرو پڑھو محنت کرو انجینئر بنو یا ڈاکٹر بنو یہی سب ہوتا ہے یا پھر پولیس میں جاؤ یا پھر کوئی چھوٹی میں مطلب ان کا انٹینشن یہ نہیں رہتا کہ جو یہ کر رہا ہے اسے کرنے دو وہ سب آپ کو پتا یہ نہیں ملتا تو دو تین سال پہلے میں کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پا اس کی یہ رزن تھا تو جب ایک دو سال میں نے شروع کیا تو میں ان سے ہی انسپائر ہوا میں نے کہا یار میرے اپنے فرنڈس لوگ ہو رہے ہیں مطلب کر رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ بھی بہت پہلے سے کرنا چاہتا تھے لیکن ان کا بھی یہی پرابلم رہا ہوگا جو میرے ساتھ ہے تو جب میں نے ان کو دیکھا کہ یار وہ مطلب شروع کر دیا انہوں نے ریکارڈ کرنا ویڈیو ڈالنا مطلب ایسے کر کے میں نے تو ویڈیو نہیں ڈالتا تہلے مطلب بہت سارے پہ ایک ہی ویڈیو ڈالا میں نے تو باں کی سارے ایسے ہی گانے تو میں نے جاری لگے ہیں ہارڈ ورک کرنے سٹرگل کرنے لگے ہیں کیونکہ آپ کو دیکھیں میرے سارے گانے اس پہ ہی سٹرگل وغیرہ پہ اپنی زندگی پہ کیسے کہیں تو میں نے دیکھا تو جب میں نے ان سے دیکھا میں نے انسپائر ہوا ہوں سے انسپیریشن لیا کہ دیکھو یہ کیا تو ڈر ہی تھا مرے اندر کہ گھرولو کا ریکشن کیسے ہوگا کیسا فیڈبیک ہوگا ان کا مطلب ڈر تھا تو جب میں نے گانا ڈالا تو آپ کو بتا دوں پرسنلی میں تو خوش ہوا ہی کیونکہ جب میرے مطلب اپنے فرنس نے کہا بھائی تو کب سے کرنے لگیا تو یہ کرے گا وہ کرے گا میں کو لگا ایسے لیکن کچھ نہیں کیا تو پرسنلی میں پیرنس کیونکہ مطلب انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا میں کو ڈاٹا نہیں تو انہوں نے کچھ ہی نہیں کہا تو جب انہوں نے بھی سنا کسی نے کہا انہوں کو لوگوں نے کہا آپ کا لڑکا ریپ کرتا وہ کرتا تو انہوں کو سپورٹا اور جو فرنس تھے آپ کے فین بن چکے جو ان کی کیا سپورٹ رہی آئیتا میرے فرنس میرے میرے بھائی لوگ جیسے ہیں فرنس کا سپورٹ نہ ہوتا تو میں شاید اس سٹیج پر نہیں ہوتا اب بہت ٹائیو کے فرنڈ کوئی فرنڈ ایسے جو آپ کو ٹیز کرتے ہیں بھائیار تو گلت کر رہا یہ کر رہا حالکہ انکو انکو انٹینشن نہیں ہوتا کہ آپ کو گھرانا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں جو آپ کر رہے نا اس سے زیادہ دینا کیلئے بھائیار آپ کچھ نہیں ہو یہ آپ کو آتا نہیں کرنا یہ نہیں آتا تاکہ یہ بندہ ایمپروو اور آگے جا کے اپنے ماباب کا نام روشن کرے ہمارے رامان ڈسٹک کا نام روشن کرے جمو کشمیر کا نام روشن کرے ایسے کر کے انکو یہ انٹینشن ہوتا ہے میرے فینڈس لوگ بہت ہی اچھے ہیں میرا سپورٹ کیا انہوں نے کہ کہ آپ کا اس میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کریے تو میرے فینڈس لوگ میرے لئے بھائی لوگ کے سپورٹ آپ کی ریپ ہم نے جب سنے تو زندگی لائیو مہنت سیکسز اس کے بارے میں آپ کے ریپ آتے رہے آپ ان میں سے ایک ریپ ہمارے آڈینس کو سنا دیں کی آپ کو کیا سٹرگل کرنا پڑا اور کون سا کیا ریپ آپ بولنا چاہو گے جی ایسا ہے کی سٹرگل کی بات آپ نے کی سٹرگل کیسا رہا نہیں continue ہی ہے ہارڈ ورر سٹرگل تو بہت زیادہ کر رہا ہوں میں مطبع ریپنگ پہ لیکن ریپنگ کے ساتھ جو میری باقی کی دنیا ہے تو ہم آپ ریپنگ چل رہا میرا ایکانوی چل رہا میرا continue لگا سٹرگل پہ اس لیے کیونکہ میں مہنت سے آگے جانا چاہتا مہنت کر رہا ہوں کیونکہ میری جو لائف آج آپ کو مطبع ویڈیو بنانے کے لئے پیسا نہیں ہوتا ریکارڈ کروں ریکارڈ کرنے مائک نہیں ہوتا تو ریکارڈ کرتا ہوں فون سے مکس آن مانسٹرن کرتا ہوں تو میرے گانے سٹرگل پہ ہی رہیں گے زندگی پہ ہی رہے گا کیا حالات ہے اور بہت سے جو میری طرح لوگ میری طرح جو بہت سارے لوگ ایسے میری طرح جو ان کی لائف ان کی زندگی ان کا سٹرگل کیسا جو ان کے لئے بھی آپ نے سنا ہوگا تو وہ گانا ان کے لئے بھی ہے مطلب ہماری زندگی پہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور ہم کیسے گزارنا چاہتے ہیں تو ایک آرڈینز کو ہی سنا دے کی کیا کیا سی گزر رہی ہے آپ کی زندگی زندگی پہ گانا گیا میں نے تو حال ہی میں آیا تھا ایک دو میرے کی بات ہے تو زندگی ہے اس زندگی میں میں دکھتا دے تو عام بات تھا دکھ میں پتا چلے کی کون تمہارے ساتھ تھا سوچ کے میلے لوگوں سے اخری ملک آتا ہے خوشی ہے روشنی ہے پھر اندری رات ہے دنیا میں روشنی پھیلانا ہماری کے اوقات ہے دنیا ہے امیر لوگی کی کیا بات ہے دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا پر سب سے پہلی کام ابھی ماں کا ہاتھ ہے ایسے کر کے یعنی میسیج رہا آپ کا کہ یہ ماں کی سپورٹ زیادہ رہتی ہے لڑکے کی بات کروں ممی پاپا کی دونوں کی ہوتی ہے پیرنٹس کی ہوتی ہے لیکن زیادہ ممہ سپورٹ کرتی ہے بچے کی اور آگے فرنڈس گہرہ بھی سپورٹ کرتے ہیں آخر میں آپ کا کیا میسیج رہے گا آڈینس کو یا اگزیکٹلی پیرنٹس تو سپورٹ کرتے ہی ہیں میں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا گرو ہو کیسے بھی ہو تو ان کا بیٹا جو بھی کام کرے اس میں سیکسس ہو وہ گرو ہو تو آخر میں آڈینس پہ میری مطلب یہ ہی ہے کہ ہر کسی میں الگ ٹائپ کا ٹائلنٹ ہوتا ہے یہ بات نہیں کہ ہم لوگ ریپ کرتے ہیں کل کو مطلب ایسا ہے کہ ہم بھی کسی کی انسپیریشن بنے کل کو جیسے ہم نے کسی سے انسپیر ہو کے ریپیں شروع کیا ہم بھی کسی کی انسپیریشن بنے لیکن ایسا نہیں ہے لوگ چاہتے ہیں لوگوں میں بہت سا ٹائلنٹ ہوتا ہے لیکن انہیں سپورٹ نہیں ملتا لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گرے اس کام میں جو ان میں ٹائلنٹ ہے ایسا نہیں رہتا جیسے کی آپ نے ویرات کولی کو دیکھا تو آپ کے اندر یہ جذبہ پائدہ ہوگا کہ میں کرکٹر بنوں اس کے فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے انسٹا پر سو ملین پلس کر رہا ہے اپنے امیوے کو دیکھا آپ کا مننسٹ چانج ہوگے آپ نے کہا کہ میں نموے بتانی قیب میں دوران آپ کا مننسٹ چانج ہوگے آپ کو جو کام کرنا وہ آپ کرنی پائے غصف اٹھک روشن کو دیکھا آپ نے کہا کہ میں اکٹر بن جاؤں الگ الگ لگ تائیپ کی التینشن ایسا نہیں ہے الگ الگ تائیپ کے منان سائت الگ الگ ڈرینز ایسا نہیں ایک ڈرین رکھو اس کو فالو کرتے جاؤ ایک دریم پکڑ کے رکھا آپ میں جو ٹیلنٹ ہے سب سے پہلے آپ اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانو جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے جو آپ کر سکتے جس میں آپ کبھی بریک نہیں ملے گا کبھی رکو گے نہیں اس چیز کو آپ ایک نش پکڑو اس چیز کے اوپر آپ کام کرتے جاؤ ہارڈ برگ کرتے جاؤ ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ میں نے یہ شروع کیا دوسرے نے روستنگ شروع کر گی وہ میرے سے آگے چلا گیا میں بھی روستنگ شروع ایسا نہیں ہے اپنی نش کو پکڑ کے رکھو جب تک آپ کو اس میں سیکسس ہو رہے ہیں آپ سے ریپ سننا چاہیں گے آپ کا جو ریپ ہالی میں آیا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ سنا دیں دیکھو ہالی میں تو میرے فرنس لوگ کا جو بریک اپ اگر ہو رہے تھے تو میں نے اس پہ ایک ریپ مطب میں نے کہا کیا میرے فرنس لوگ کا بریک اپ ہو رہا ہے تو وہ تھوڑے سیڈ ٹائی لائپ کی رہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو میرے فرنس لوگ کا بریک اپ شرک ہو رہا تو میں نے کہا چلو ان پہ ہی بنا دیتے ہیں چلو انہیں تھوڑا خوشی ملے انہوں نے بھی کھایا تھوڑا ایک بریک اپ پہ بنا دیا تو دو چار لائن تاکہ ہم نے اس کو سن کے تھوڑا سکون سا ملے تو میں نے بریک اپ پہ مطب ایک سانگ بنا دیا وہ ویداؤٹ یو کر کے نام رکھا میں نے اس کا اس کا یہ ٹائٹل تھا تو میں نے اس پہ ایک سانگ بنایا تو وہ ایسے کر کے ہیں کہ میں نے بریک اپ پہ گایا تھا ہی ویداؤٹ یو ٹائٹل رکھا تھا گانے کا تو یہ ایسے کر کے تھا اس میں تھوڑی سی کچھ لائنز جو ہے انگلیش میں تھی تو میں نے انگلیش میں گائی تھی تو میں ہندی سے شروع کرتا ہوں سورج کی طرح چمکتا وہ تیرا چہرہ تھا پر بینا کچھ کہیں تم مجھے چھوڑ کے چلی گئی تیری یادو میں میں آنسوں کے ساتھ بہ رہا تھا تنہائی میں اکیلا میں خود سے کچھ کہہ رہا تھا تیری جدائی کا گم میں خود سے ہی سہ رہا تھا تیرے جانے کے بعد میرا جینا بیکار ہوا کیونکہ سانسوں کی طرح تم مجھ میں رہ رہا تھا آخر کیا میسیج رہے گا جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں ٹیلنٹ ہے ضرور ہے لیکن وہ کر نہیں پاتے آگے بڑھنے پاتے ہیں کیا میسیج رہے گا ان کے لیے دیکھیں ابھی تو ہم اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہمارا خود کا سٹرگل چل رہا ہے نا ہم بھی اسی سٹیج سے گزر رہے ہیں ابھی تو ہم کوئی اتنے ہائی لیول پہ گئے نہیں یا پھر اتنے سیکسسپل ہوئے نہیں کہ ہم دوسروں کو سجیسٹ کریں یا پھر موٹیویٹ کریں کہ بھائی آپ کا یہ کرو وہ کرو کیونکہ ہم لیکن ایک بات بتا دوں کی ہمیشہ جو آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے نا اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانو یار ایسا نہیں ہے آپ کسی کو دیکھ کے شروع کر دو آپ میرا راب دیکھو میرا راب بول کے آپ کو شروع کر دیں اب جو ہماری لیول کے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ میں تو اپنا سٹیڈی پہ دھیان دوں سٹیڈی وغیرہ پہ یہ سب کرو آپ پار ٹائنگ کرو یا پھر کرو تو پورے سٹرگل سے کرو کی ایسا نہیں آپ کو گیار میں ایک گانہ گاؤں تو میرے ایک ہی گانے پہ ملین آ جائیں ایسا نہیں آتا سٹار کو ہی نہیں منتا ایک رات میں بہت سارا سٹرگل کرنا پڑتا ہے جتنے بھی بڑے بڑے سٹار شاہرک لے لو سلمان خان لے لو یا پھر اکشے کمار ان کی آپ لائف سٹوری دیکھو گے نا ان کا جو سٹرگل دیکھو گیا بائیو گرافی دیکھ لینا ان کی کتنا زیادہ سٹرگل ان کی لائف میں ایک رات میں سٹار نہیں بنے کوئی اسسٹینٹ تھا کوئی وغیرہ تھا یہ مطلب ایسے کر کے تھے سٹار کے بھی جو لڑکے ہیں جیسے ٹائگر شاہر ورن داون یہ بھی سٹار نہیں بن گئے ایک ہی رات میں یہ بھی اسسٹینٹ ڈریکٹر تھے کبھی کچھ تھے کبھی کچھ تھے مطلب ایسے کر کے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اسے آپ کبھی مت چھوڑو ایک نش پکڑ لو نا میں نے آپ کو کہا کی سب سے پہلے آپ اپنا ٹیلنٹ دیکھو کی کس چیز میں آپ کبھی ارگو گے نہیں یہ چیز کرنی ہے تو آپ کرنی ہے من لگا کرنا تو اسے آپ پکڑ کے اپنے اندر کے ٹیلنٹ پہنے پہچانو سب سے پہلی بات ہے جب آپ کو پتا ہے کہ اس چیز میں میں کر سکتا ہوں اس میں میرے کو کبھی متب بریک نہیں لگے تو اس چیز کو آپ پکڑ کے رکھو اسے کبھی چھوڑو میں اسمان جی آپ کے چینل کا نام جاننا چاہیں گے کیونکہ جو آڈینس ہمیں دیکھتی ہے سٹریٹ ٹاک نیوز کو وہ آپ کو بھی دیکھیں آپ کے یوٹیوب چینل کو بھی دیکھیں کہ لڑکے میں ٹیلنٹ ہے بھائی آپ بھی سنیں ان کے ریپ اور ان کے چینل کا نام جاننا چاہیں گے پہلا جی میرا نام ہے آہل نائک میرے چینل کا نام ہے آہل نائک کے کر کے تو بس آڈینس سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا سپورٹ آپ لوگوں کا سپورٹ ہے تو میں ابھی اس سٹیج پہ ہوں تو انشاءاللہ بہت کچھ کرنا ہے لائف میں بہت کچھ سٹرگل بھی کریں گے بہت کچھ اچیو بھی کریں گے بہت سارے گولز ہیں تو اچیو کرنے ہے مجھے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ مل کے تو آپ لوگوں کا سپورٹ رہے گا تو میں بھی رہوں گا تو آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیے تو میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم سانگز دیتے رہوں گا بس آپ لوگ سپورٹ کرتے رہے گا ناظرین آپ دیکھ رہے تھے سٹیٹ ٹاک نیوز اور ہمارے ساتھ اس وقت ناو جان شخص رامبن سے ایک ناو جان لڑکا ریپر ریپ سٹار بولوں گا میں اب ریپر نہیں بولوں گا ریپ سٹار بولوں گا ان کے چینل پہ بھی دیکھیں ان کے ویڈیوز آتے رہتے اور سٹیٹ ٹاک نیوز پہ آپ لنک ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ لنک بھی ڈال دوں گا میں لیکن ان کے ریپ بھی سنیں اور ان کے جو جذبات ہیں ان کو سپورٹ کریں اور سٹیٹ ٹاک نیوز پہ لائک کمنٹ اور شیئر کر کے بتائیں کہ ان کے ریپ جو ہم نے سنیں آپ نے سنیں وہ کیسے لگے آپ کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں سٹیٹ ٹاک نیوز خدا حافظ موسیقی